نمبر دو دوسری چیز جو عبادت پر جمنے کے لیے ایک انسان کے لیے ضروری ہے وہ ہے اللہ سے دعا مانگنا دعا کرنا اس کو یاد رکھئے کہ بڑے سے بڑا عمل ہو یا چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو کتنا بھی ازی عمل ہو اگر اللہ کی توفیق نہ ہو وہ عمل اس کے لیے مشکل بن جائے گا اور بڑے سے بڑا پہاڑ کے برابر عمل ہو اللہ کی توفیق مل جائے وہ عمل آسان ہو جاتا ہے اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے اس لیے عبادت پر جمنے کے لیے دوسری چیز ہے وہ اللہ سے مانگنا اللہ کو بولنا پڑے گا اللہ سے کہنا پڑے گا مانگنا پڑے گا ربنا لاتوزیق قلوبنا بعد ازہدیتنا اے اللہ ہدایت دینے کے بعد میرے دل میں ٹیڑھا پن پیدا نہیں کرنا اے اللہ تُو نے ہدایت دے دیا ہے مجھ کو دین کے راستے پر آ گیا ہوں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں پنجکتہ نمازی بن گیا ہوں ربنا لاتوزیق قلوبنا دل کو تیڑا نہیں کرنا کیونکہ دل اصل ہے انسان کی زندگی میں جیسے گاڑی ہے گاڑی پوری گاڑی وہیں مر جاتی ہے جہاں اسٹیرنگ گھومتی ہے اسٹیرنگ جیسے گھومتی ہے گاڑی اپنے آپ گھوم جاتی ہے ایسے انسان کی زندگی وہیں مر جاتی ہے جہاں اس کا دل مرتا ہے اگلا قدم وہیں جائے گا جہاں اس کا دل جائے گا اس لیے انسان کی زندگی میں دل سب سے اہم ہے ربنا لاتوزیق قلوبنا یہ دعا ماغنا پڑے گا بار بار اللہ سے ربنا لاتوزیق قلوبنا ہم بتائیں کتنا ہم نے ماغا ہے رمضان میں کتنے لوگوں نے یہ ماغا ہے اللہ اب میں دین پہ آ گیا ہوں ذرا اب میرے دل کو ٹیڑھا پن نہیں کر ربنا لاتوزیق قلوبنا بعد ازہدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انت الوحاب وحاب اللہ تو ہی دینے والا عطا کرنے والا تو ہی ہے تو یہ جو دعا ہے اس کے لئے بہت سائے دعا ہیں آدمی اپنی زبانیں ماغے اللہ مجھے دین کے راستے پہ جمع کر رہا مجھے دین کے راستے پابند میرے دل میں ٹیڑھا پن پیدا نہیں کرنا تو یہ جو ہے اللہ کو بولنا پڑے گا آپ بتائیے آدمی اللہ سے کیا کیا ماغ لیتا ہے لیکن دین پر جمنے ثابت قدمی کے دعا نہیں ماغ پاتا ہے اس لئے کیا ہوتا ہے جب اللہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے وہ آدمی پھر جاتا ہے اللہ سے ماغیں اللہ سے بولیں اور جب تک اللہ سے نہیں بولیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہل ہونے والی نہیں ہے اس کو یاد رکھئے اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک قوم خود بدلنا نہ چاہے اللہ کا قائدہ ہے یہ جو ہے دوسری چیز آپ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ وسلم ہمارے نبی علیہ وسلم جو خود دین پر تھے آپ کیا کہہ دیتے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ایک روایت میں ہے یا مسرف القلوب ثرف قلبی علی تاعتک تاعتک اے دلوں کے ولٹ پلٹ کرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت پر اپنی فرما برداری پر جمع کر رکھ آپ بتائیے نبی جو دین پر جمع ہی تھے لوگوں کو جمعنے آئے تھے وہ اللہ کو بول رہے ہیں اور ہم نہیں بول رہے ہیں یہ بہت افسوس کی چیز ہے آج ہم عبادت کے لیے اللہ کی توفیق کے محتاج ہیں اس کو یاد رکھئے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا نہیں پاتے کیوں اللہ کی توفیق نہیں ہے توبہ نہیں کر پاتے کیوں اللہ کی توفیق نہیں ہے کتنے لوگ سر اللہ کی بہت بڑا احسان ہے کہ ہم روزانہ محجید میں آتے ہیں اس پہ اللہ کا شکر کرنا چاہی ہے اللہ تو نے توفیق دیا تو ہم آتے ہیں ورنہ کتنے لوگ ہیں جن کے ہاتھ ہیں پہر ہیں سب کچھ ہے ہٹے کٹے ہیں لیکن تیرے سامنے جھک نہیں پاتے ہیں اللہ تیرہ احسان ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم سمجھ نہیں پاتے کہ اللہ اگر توفیق چھین لے ایک بندہ ایک بندہ گناہوں پہ گناہ کرے توبہ نہیں کر پاتا ہے اور مر جاتا ہے اس لئے بہت اہم چیز ہے دعا اللہ سے مانگیں اے اللہ توفیق دے آخری سانس تک تریب عبادت کرنے کی شکریہ